یا محمد کا وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں صرف پورے دن میں سات مرتبہ پڑھنے کے فائدے اگر آپ کو پتہ چل جائیں تو یقین جانے ساری زندگی سمل کا پیچھا نہ چھوڑیں گے یہ ایسا موجزاتی وظیفہ ہے یا محمد کا کہ جس کو پڑھتے ہی منٹوں سیکنڈوں میں حالات بدل جاتے ہیں گھر سے تنگ دستی گربت گریبی لاچاری دور ہو جاتی ہے گھر میں رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہو کوئی بڑی سے بڑی مراد ہو دکھ ہو تکلیف ہو پریشانی ہو بے روزگاری ہو حالات بجائے بہتر ہونے کے دن بہ دن بگڑتے ہی جا رہے ہو گھر میں فاقے ہو مفلسی ہو تنگ دستی ہو لاچاری ہو یا پھر بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہو چاہتے ہو کہ دولت کے ڈھیر لگ جائیں چاہتے ہو کہ زندگی میں سکون خوشیاں روپیہ پیسہ آ جائے تو خدارہ بیرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج آپ نے کوشش کرنا جیسے ہی میری ویڈیو دیکھ لو فوری طور پر اس عمل کو پڑھ لینا یہ مشکل کشا عمل ہے یہ مشکلوں کو پریشانیوں کو دور کرنے والا عمل ہے یہ تنگ دستیوں کو پریشانیوں کو گربت گریبی کو دور کرنے والا عمل ہے اس عمل کو پڑھنے والے کبھی زندگی میں یہ شکوا نہیں کرتے کہ ہمیں فائدہ نہ ہوا اللہ پاک کے حکم سے جو بھی اس عمل کو پڑھ لیتا ہے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں اس کے گھر میں زندگی میں سکون خوشیاں آ جاتی ہیں اس گھر کا بچہ بچہ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر دولت منبند ہو جاتا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بظاہر تو یہ چھوٹا سا آسان سا عمل ہے یا محمد کا یہ عمل ہے لیکن پڑھنے میں جتنا آسان ہے کمالات میں یہ عمل اتنا ہی پاورفل عمل ہے یہ عمل میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے میں نے اپنے مشکل وقت میں برے حالات میں تندستی میں گربت میں گریبی میں لاچاری میں اس عمل کو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑا اللہ پاک نے فوری طور پر کرم کر دیا رب کریم سے جو بھی میں نے مانگا رب کریم نے میری خالی جھوڑیوں میں ڈال دیا کیونکہ یہ عمل خالی جھوڑیوں کو خالی جیبوں کو فوری طور پر دولت سے روپیوں سے پیسوں سے بڑھ دیتا ہے کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہو کوئی بڑی سے بڑی مراد ہو رزق کی تنگی ہو مالی پریشانی ہو ساتھیوں بھائیوں بہنوں گھر میں فاکے ہو ہر طرح کی پریشانی میں اس عمل کو کیا جاتا ہے اس عمل کو پڑھنے کے لیے جب بھی آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے لگے تو سکون سے بیٹھ جائیں جلد بازی میں بھاگا بھاگی میں کام کرتے ہوئے مصروفیت کے دوران اس عمل کو نہ کیجئے گا چند لمحوں کے لیے چند سیکنڈوں کے لیے جہاں آپ کا دل کریں وہاں بیٹھئے گا جگہ کی کوئی پابندی نہیں دن کی کوئی پابندی نہیں جس دن چاہیں اس دن پڑھیں جس جگہ بیٹھ کر پڑھنا چاہیں وہاں پڑھیں جس ٹائم چاہیں یعنی کہ صبح دوپیر شام رات جب چاہیں اس عمل کو پڑھنے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھئے گا بے دلی سے بے ترتیبی سے بے توجہ سے خدارہ اس عمل کو نہ پڑھئے گا اس عمل کو مشکل کشہ عمل بھی کہا جاتا ہے اس عمل کو دولت کا بادشاہ عمل بھی کہا جاتا ہے میں نے اپنی زندگی میں کئی ایسی دکھیاری پریشان بہنوں اور بھائیوں کو یہ عمل بتلایا ہے جو پوری طرح سے مایوس ہو چکے تھے جن کو ہر طرف سے پریشانیوں نے گھیڑ لیا تھا مصیبتوں نے گھیڑ لیا تھا آپ یقین کریں ایک دن کا یہ عمل پڑھتے ہی ان کے حالات بدل گئے ایک دن کا یہ عمل پڑھتے ہی ان کی تنگ دستی گربت گریبی لاچاری دور ہو گئے ان کے گھر میں سکون روپیہ پیسہ آ گیا دولت روپیہ پیسہ میرے بھائیوں بھینوں اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں رب کریم سے جو بھی مانگو گے اس عمل کو پڑھتے ہی رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دے گے عمل سمجھانے لگا ہوں خدارہ بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے اس عمل کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بھینوں ایسا عمل ہے کہ جو آپ کی ساری پریشانیوں کو بیماریوں کو ایک دن میں دور کر کے رکھ دے گا کوئی بڑی سے بڑی بیماری ہو کوئی ایسی پریشانی ہو میرے بھائیوں میری بہنوں جو ختم ہونے کا نام نہ لیتی ہو کوئی ایسا بندہ بندی ہو جس کے رشتوں میں بندش ہو رشتوں میں رکاوٹ ہو رشتے نہ آتے ہو اس عمل کو پڑھتے ہی دیکھنا رشتوں کی لائن لگ جائے گی بے اولادی ہو اولاد جیسی رحمت سے نعمت سے محروم ہو تو انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کی خالی جھولی اولاد جیسی نعمت سے رحمت سے بھر جائے گی ساتھیوں بھائیوں بھینوں کوئی ایسا بندہ یا بندی ہو جس پر لاکھوں کروڑوں کا کرزہ ہو کرزوں میں بال بال جکڑا ہوا ہو کرزداروں نے جینا حرام کر دیا ہو کبھی فون کرتے ہو کبھی میسیجز کرتے ہو کبھی آپ کے گھروں کے چکر لگاتے ہوں تو کرزوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے والا ایسا موجزاتی عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کا کرزہ بھی ہوگا تو اللہ پاک کے حکم سے ادا ہو جائے گا یہ عمل ایک موجزاتی عمل ہے یہ عمل اللہ کے ولی کا بتلایا ہوا عمل ہے کہ جس کو پڑھتے ہی فوری طور پر حالات بدل جاتے ہیں کہ جس کو پڑھتے ہی فوری طور پر گھر میں زندگی میں سکون اور خوشیاں آ جاتی ہیں اگر کوئی بھی حاجت تمہاری پوری نہ ہوتی ہو سالہ سال سے کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہو بڑی سے بڑی مراد ہو انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی تمام حاجتیں تمام برادیں اللہ پاک کے حکم سے بنتوں سیکنڈوں میں پوری ہو جائیں گی ایسی تمہاری قسمت چمکے گی کہ ساری دنیا حیران اور پریشان رہ جائے گی کہ آخر یہ دولت یہ روپیہ یہ پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا عمل تمہاری خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں خدارہ اس عمل کو اپنے ذہن میں بٹھا لے یہ اللہ کے ولی کا بتلایا گیا عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والے کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کرتے کہ ہمیں فائدہ نہ ہوا یہ عمل فوری طور پر اپنا اثر دکھا دیتا ہے یہ عمل فوری طور پر پڑھنے والوں کے حالات بدل دیتا ہے فوری طور پر گھر میں زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے مشرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھئے گا انشاءاللہ ہر طرح کی پریشانی ہر طرح کی مسئیبت عمل کو پڑھتے ہی دور چلی جائے گی گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے عمل سمجھانے لگا ہوں خدارہ بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے اس عمل کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو پڑھنے کے لیے سکون سے اتبینان سے بیٹھ جانا ہے آج پڑھیں کل پڑھیں جب بھی پڑھیں جہاں دل کریں وہاں بیٹھ کر پڑھیں لیکن سب سے پہلے سکون سے اتبینان سے بیٹھئے گا ایسے وقت میں عمل کو پڑھئے گا جب تمام مصروفیات سے فارغ ہوں اپنی مصروفیات کے وقت میں اس عمل کو نہ پڑھئے گا کہ ایک طرف کام کر رہے ہو یا فون پر بات کر رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو ساتھ میں بے دنی سے بے ترتیبی سے اس عمل کو پڑھے ہو تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا پوری توجہ سے پورے دل سے پورے یقین سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھئے گا انشاءاللہ موجزات دیکھ کر آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ دولت کی بارش دیکھ کر آپ کی اکل حیران رہ جائے گی کہ آخر یہ دولت یہ روپیہ یہ پیسہ اچانک کہاں سے آگیا یہ عمل مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا عمل ہے یہ عمل دولت کی بارش کا ایسا سچا عمل ہے کہ جس کو پڑھتے ہی فوری طور پر حالات بدل جاتے ہیں کہ جس کو پڑھتے ہی فوری طور پر گھر میں زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں بڑی سے بڑی حاجت بڑی سے بڑی مراد انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے عمل کو پڑھتے ہی فوری طور پر پوری ہو جائے گی سب سے پہلے عمل کو شروع کیجئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے ایک مرتبہ جو بھی بہتر لگے جو بھی یاد ہو یا جو بھی پڑھنا چاہے آپ نے وہ والا درود شریف پڑھنا ہے اور فوری طور پر عمل کا آغاز کر دینا ہے درود شریف پڑھتے ہی تمام میری دکھیاری بہنیں میرے بھائی اس عمل میں سب سے پہلے کیا پڑھیں گے بڑی توجہ سے بڑے دہان سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اس عمل میں درود شریف پڑھتے ہی پہلا موجزاتی وظیفہ دولت کا سلطان وظیفہ جو اس عمل میں شامل کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ آپ نے اس موجزاتی عمل میں پڑھ لینا ہے اور میرے عزیز ساتھیوں بزرگوں بھائیو بہنوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ پاورفل وظیفہ یہ مشکل کشا وظیفہ آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر ایک گیارہ مرتبہ الیون ٹائم پر لینا ہے ساتھیوں بزرگوں بھائیو بہنوں آپ نے اس عمل میں سب سے پہلے درود شریف پڑھتے ہی ایک گیارہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ کے اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر کیا پڑھنا ہے بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے عمل کو سمجھتے جائیں اس عمل کو ایک بار پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل آپ نے پڑھنا ہے اور آخر میں دعائیں مانگنی ہے جس حاجت کے لیے پڑھیں جس پریشانی کے لیے پڑھیں گھروں میں جگڑے ہو گھروں میں لاچاری ہو کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہو مراد ہو پریشانی ہو اس کے لیے آخر میں آپ نے جس حاجت کے لیے پریشانی کے لیے یہ عمل پڑھا ہو اس کے لیے دعا ضرور کیجئے گا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر جتنا ہو سکے دعائیں مانگئے گا دعاوں کو مانگتے مانگتے اس موجزاتی عمل کو کمپلیٹ کیجئے گا یہ مشکل کشا عمل ہے میرے بھائیوں بینی بہنوں جس کو پڑھتے ہی فوری طور پر مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں جس کو پڑھتے ہی فوری طور پر تنگ دستیاں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں گھر میں سکون آ جاتا ہے گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں گھر کا بچہ بچہ فوری طور پر دولت مند بن جاتا ہے دولت کے ڈھیر لگانے والا ایسا عمل میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جس کو پڑھتے ہی منٹ اور سیکنڈوں میں حالات بدل جاتے ہوں یہ عمل اللہ کی ولی کا بدلایا ہوا عمل ہے زندگی میں چاہے ایک دن پڑھو چاہے روزانہ پڑھو میرے بھائیوں میری بہنوں کوئی پابندی نہیں اور جس نے ایک مرتبہ اپنی پوری زندگی میں اپنی پوری لائف میں جس بندے نے صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ لیا یقین جانے ساری زندگی اس عمل کا وہ پیچھا نہیں چھوڑتا کیونکہ اس عمل کے جتنے کمالات فائدے ہیں وہ شاید آپ کو کسی اور عمل میں نہ ملے یہ عمل آپ کی لمبے چوڑے وظاہف جو ساری زندگی آپ لوگ پڑھتے آئے ہو یقین مانو یہ عمل آپ کی لمبے چوڑے وظیفوں سے جان چھڑوا دے گا کبھی زندگی میں وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے گی ایک بار اس عمل کو کمپلیٹ بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کے دیکھ لو انشاءاللہ تمام مشکلیں تمام پریشانیاں اللہ پاک کے حکم سے حکم بیرے پاک پر وردگار کا انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی گھر میں خوشیوں کے پیسوں کے ڈھیڑ لگ جائیں گے تو آپ نے دروش شریف پڑھ کے عمل شروع کیا اور پہلا وظیفہ بسم اللہ برحمان الرحیم کا 11 مرتبہ پڑھ لیا جب 11 مرتبہ بسم اللہ برحمان الرحیم کا وظیفہ پڑھ لیا پہلے نمبر پر تو اب میرے عزیز ساتھیوں بھائیوں بزرگوں بہنوں اسی عمل میں آپ نے سیکنڈ نمبر پر ایک اور موجزاتی وظیفہ شامل کر دینا ہے یہ وظیفہ بھی بڑا مجرب ترین وظیفہ ہے دولت کا سلطان وظیفہ ہے تنگ دستیوں کو پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے غیب سے دولت کو حاصل کرنے والا وظیفہ ہے تسبیح ہو تو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا وحابو یا وحابو یا وحابو یا وحابو بڑے آرام سے سکون سے اتمنان سے پڑھئے گا آپ نے اس موجزاتی عمل کا ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں سیکنڈ نمبر والا موجزاتی وظیفہ یا وحابو کا اس عمل میں دس بار پڑھنا ہے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا وظیفہ جب پڑھ لیں تو فوری طور پر اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ یا وحابو کا دس مرتبہ پڑھ لیجئے گا جب دس بار اس وظیفے کو پڑھ لیں تو اب آپ نے اس عمل سے سمجھتے جائیں اس عمل کو بتلانے میں سمجھانے میں ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ آپ کے ذہنوں تک پہنچانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے لیکن جب پورا عمل پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو یقین مانے یہ پورا عمل آدھی منٹ کے اندر اندر بڑے حرام سے پڑھ لیں گے آدھی منٹ کا یہ عمل آپ کی قسمتوں کو بدل کر رکھ دے گا آدھی منٹ کا یہ عمل آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کو فوری طور پر کھول کر رکھ دے گا غیب سے آپ کو اتنی دولت اتنا روپیہ پیسہ ملے گا کہ آپ کی اپنی اکل حیران رہ جائے گی کہ آخر یہ دولت یہ روپیہ یہ پیسہ اچانک کہا سے آگیا تو آپ نے عزیز میرے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں آپ نے اس عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ جو اس عمل میں شامل کرنا ہے بڑا کمال کا وظیفہ ہے مجدرب ترین وظیفہ ہے دولت کا سلطان وظیفہ ہے دولت سے گھر کو بھڑ دینے والا پاورفل وظیفہ ہے آپ نے اس عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ جو اس عمل شامل کرنا ہے ساتھیوں بزرگوں بھائیو بہنوں ساتھیوں بزرگوں بھائیو بہنوں یہ عمل کا جو تیسرا وظیفہ آپ نے اس عمل میں پڑھنا ہے بڑا کمال کا وظیفہ ہے مشکل کشا وظیفہ ہے آپ کو اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو تو اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا محمد 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 بڑی ہی سکون سے اطمی نان سے پڑھئے گا اس پاورفل وظیفے کو یا محمد کا یہ موجزاتی وظیفہ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں دولت کے سلطان عمل میں یا محمد کا یہ پاورفل وظیفہ صرف اور صرف ساتھیوں بزرگوں بھائی بہنوں سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھ لینا ہے اس عمل کی اجازت عام ہے جو بھی میری دکھیاری گم کی ماری میری بہن میرا بھائی اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں چاہے ایک دن پڑھیں چاہے روزانہ پڑھیں اپنی کسی بھی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے پڑھیں مراد کے لیے پڑھیں تنگ دستی کے لیے پڑھیں پریشانی کے لیے پڑھیں اس عمل کو پڑھا جا سکتا ہے بے دلی سے بے تر ٹی بی سے اس عمل کو نہ پڑھئے گا تین وضاہ بتلا چکا ہوں عمل کا آخری وظیفہ سن کر سمجھ کر جائیے گا ساتھیوں بھائیو بھائیو بہنو اس عمل کا آخری موجزاتی وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں بڑا ہی مجدرب ترین وظیفہ ہے دولت کا سلطان وظیفہ ہے تنگ دستیوں کو پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے غیب سے دولت کے دھیل لگانے والا اس عمل کا آخری وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں بڑا پاورفل وظیفہ ہے موجزاتی وظیفہ ہے غیبی دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا یہ وہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں جو اس عمل کی جان ہے جس کے بغیر یہ عمل نام مکمل ہے اس وظیفہ کو مشکل کشا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے اس سے پہلے جو بھی میں نے وظائف بتائے ہیں اور اس عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں تمام کے تمام مشکل کشا وظائف مرتبہ نہ پڑھئے گا کمی پیشی کرنے سے میری بھائیوں میری بہن وظائف کے اثرات بلکل ختم ہو جاتے ہیں تو خدارہ کمی پیشی بلکل نہ کیجئے گا اللہ تبارک وطالعہ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے آج کل پرسو جب بھی چاہو سکون سے اتبینان سے بیٹھ کر اس عمل کو پڑھئے گا بے ذلی سے بے ترتیبی سے خدارہ اس عمل کو نہ پڑھئے گا دروش شریف پڑھ کے عمل شروع کیجئے گا پہلا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک گیارہ مرتبہ پڑھئے گا پھر دوسرا وظیفہ یا یا وہابو کا دس بار پڑھئے گا پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ اس عمل میں یا محمد کا سات مرتبہ پڑھ لیجے گا تین وظاہی پڑھنے تو اس عمل کا چوتھا اور آخری وظیفہ یہ وظیفہ پڑھنے میں بہت آسان ہے لیکن کمالات میں دنیا کے بڑے سے ایک طرف اور اس عمل کا آخری موجزاتی وظیفہ ایک طرف اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو تو اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یازل جلال وال اکرام یازل جلال وال اکرام آپ نے اس موجزاتی عمل میں چوتھا اور آخری وظیفہ یازل جلال وال اکرام کا اکیس بار پڑھنا ہے جب پڑھ لیں تو آخر میں دروش شریف بھی لازمی پڑھئے کا جو شروع میں پڑا تھا اور اس کے بعد اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے مرادوں کے لیے خوب دعائیں مانگیے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ